ہیلو جی اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ اللہ پاک کا شکر میں بلکل ٹھیک تھا آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کیسے ہیں کمن باکس میں ضرور بتائیے گا تو جی فرنڈز ابھی ٹائم ہو رہا ہے رات کے نو بج رہے ہیں اور یہ دن ہے جی جمعہ کا بلکہ جمعہ کا دن ختم ہو چکا ہے اور ابھی میں جا رہیوں کیچن میں کھانا بنانے کے لیے افتاری کرنے کے بعد جو ہے نا افتاری بھی ہم نے سمپل سی کی تھی اور آج میں نے بلکل بھی کوئی بھی ویلوگ نہیں بنایا تھا نا افتاری کا نا سہری کا تو ابھی بس رات کے لیے جو ہے نا کھانا بناؤں گی وہی ہماری سہری ہوگی اور وہی ہمارا کھانا ہوگا تو ابھی میں بنانے لگی ہوں مصر دل کرنا تھا مصر چاول کھانے پہ اور مصر کی دال کس کس کو پسند ہے آپ نے مجھے کمن باکس میں ضرور بتانا ہے ایک ٹائم آیا تھا کہ میں نے مصر کی دال جو ہے نا کھانی چھوڑ دی تھی مجھے اچھی نہیں لگتی تھی اور کئی لوگ اس کو کالی دال بولتے ہیں آپ کیا بولتے ہیں آپ نے یہ بھی مجھے کمن باکس میں بتانا ہے اور آپ کی فیوریٹ دال کونسی ہے مجھے چنے کی دال بہت اچھی لگتی ہے اور ماش کی دال بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہے مصر جو ہے نا اکثر یہ کھانے کا مزا آتا ہے دوپہر کے ٹائم دوپہر کے ٹائم ہے جب یہ بنے ہوتے ہیں ساتھ میں سلات ہوتا ہے ساتھ میں اچار ہوتا ہے تو یہ کھانے کا بہت مزا آتا ہے زیادہ میں نہیں بناؤں گی بس کم بناؤں گی ہم دونوں ہی تھے اور میرا یہی تھا کہ ابھی بناؤں اور کھائیں اور ختم ہو جائے بلکل بھی یہ نہ بچ سکے تو اتنا ہی بناؤں گی کہ کھانا جو ہنا زیانہ ہو ایکچلی مجھے کل چلے جانا ہے اپنی بہن کے گھر یعنی کہ سیٹرڈی نائٹ سہری کے ٹائم تو اس لیے میں ذرا تھوڑی احتیاط کر رہی ہوں کیونکہ لازٹ ٹائم بھی ایک دو کھانے جو ہنا فریج میں بڑے ہوئے تھے اور وہ خراب ہو گئے تھے تو کافی مجھے دکھ ہوا تھا تو ابھی میں ان کو اچھی طرح جو ہے واش کرلوں گی دو تین پانی ان کو واش کرنے کے بعد جو ہے جب اچھی طرح اس کی مٹی اتر جائے گی کوئی بھی اس کے اندر ریت نہیں رہ گی ویسے تو یہ ساف ہی تھے اتنے گندے نہیں تھے پھر بھی اپنے طور پر جو ہے اس کو ساف کرنا ہے تو اچھی طرح واش کرنے کے بعد جو ہے میں اس کو پریشر لگاؤں گی اور پریشر میں ہی بناوں گی ویسے تو یہ دال تھوڑی دیر سے گلتی ہے اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو دیمی آنچ پر جو ہے رکھ دیں تو بک جائے گی تو میں ذرا جلدی جلدی بناوں گی تو پریشر لگا دوں گی پندرہ منٹ میں یہ دال میری بن کے ریٹی ہو جائے گی تو سب سے پہلے میں نے اس کے اندر پریشر میں پانی اور مصر ایڈ کر دی ہے پانی آپ اتنا لے لیں کہ جب آپ پریشر لگائیں تو آپ کے مصر جلے نہیں ابھی میں نے اس کے اندر لال مرچ ایڈ کی ہے لال مرچ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کرنی ہے اور اس کے پاس میں نے اس کے اندر حلدی ایڈ کی ہے ہلتی ایٹ کرنے کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کروں گی سوکھا دھنیا اور نمک اچھا آپ بھی کہتے ہوں گے کہ یہ کیا ہمیں آج دال پکانا سکھا رہی ہے تو ایکچلی آج میں نے کوئی ویلوگ نہیں بنایا موٹ نہیں تھا اس لیے جو بنایا میں نے سوچا کہ یہ ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دال کو جو ہے نا میں نے ایک دو بوائل اس کے اندر آ چکے ہیں اچھی طرح یہ گرم ہو چکی ہے اور اب میں اس کو پریشر لگاؤں گی پریشر لگاتے ہوئے اکثر لڑکیاں جو ہیں نا بہت زیادہ ڈرتی ہیں ان کو ڈر لگتا ہے تو اس لیے وہ پریشر نہیں لگاتی کہ خدا نہ خاص تک کہیں پریشر پھٹ نہ جائے بلاسٹ نہ ہو جائے کوئی نقصار نہ ہو جائے جانی تو اس لیے پریشر لڑکیاں یوز نہیں کرتی تو اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے ساتھ کبھی بھی ایسا حادثہ پیش نہیں آیا ہاں ایک دفعہ ہوا تھا بچپن میں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہوا تھا وہ پریشر پھٹا نہیں تھا وہ میری ہی گلتی تھی پہلے میں آپ کو پریشر ککر کی ایک ٹپ دیتی چاہتی ہوں جب بھی کبھی آپ نے پریشر یوز کرنا ہے چاہے گوشت کے لیے کریں چاہے دال کے لیے کریں آپ نے سب سے پہلے مسالے کو جو ہے نا اچھی طرح بھون لینا ہے اس کے اندر ایک دو بوائل آ جائیں اس کے بعد آپ نے پریشر لگانا ہے اور یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں مجھے ماما نے بتایا تھا کہ پریشر ہمیشہ ایک دو دفعہ بوائل آنے کے بعد ہی لگاتے ہیں کیونکہ اگر آپ تھنڈے تھنڈے یعنی کہ اگر آپ کا مسالہ بھی آپ نے سب کچھ ایڈ کر دیا اور پریشر لگا دیا نیچے سے آپ نے آگون کر دیا تو جو پانی اندر بوائل ہو رہا ہوتا ہے نا جو بھی آپ نے اس کے اندر ایڈ کیا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ٹماتر کا چھلکا یا پیاز یہ آگے سیٹی والی جگہ پہ فس جاتے ہیں نا تو اس کے اندر ایک بھاپ چما ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو پریشر گوکر ہے پھٹ جاتا ہے یہی ایک ریزن ہوتی ہے یعنی کہ پریشر گوکر پھٹنے کی تو ہمیشہ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کبھی اگر آپ پریشر یوز کرتے ہیں تو آپ نے پہلے آپ کی جو سالن ہے اس کو اچھی طرح بوائل آ جائے دین آپ نے پریشر گوکر بند کرنا ہے تو چھوٹی سی ٹپ تھی لیکن اگر دیکھا جائے تو چھوٹی بھی نہیں تھی بہت بہت بہتی ٹپ تھی کیونکہ اس سے اکثر لوگوں کا نقصان ہوتے بھی دیکھا ہے فرس ٹم جو میں نے پریشر گوکر یوز کیا تھا تو میں وائٹ چنے بنا رہی تھی اور ماما نے مجھے کہا تھا کہ چلو تم آج کھانا بناو کافی کام ایج پہ میں نے کوکنگ سٹارٹ کر دی تھی اور ماما نے ہم دونوں بہنوں کو کافی کام ایج سے کوکنگ پہ لگا دیا تھا تو ہوا یہ تھا کہ میں نے اس کے اندر سے نا سٹیم اچھی طرح نہیں نکلی تھی اور میں نے کیا کیا پریشر گوکر کا جب ڈھککن کھولا نا تو سارا گرم گرم جو چنوں کا جو پانی تھا نا وہ میرے اوپر آ گیا میرے ہاتھوں کے اوپر پیٹ کے اوپر میرے پیروں کے اوپر تو تب میں فرس ٹائم جو ہے نا اسے جلی تھی لیکن زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا تو مجھے ماما نے بولا کہ جب تک ہیٹ اس کی پوری باہر نہ آجائے سٹیم باہر نہ آجائے آواز بند نہ آجائے اس کو اوپن نہیں کرتے تو بس یہ تجربے کے ساتھ ہی جو ہے نا آپ کو کوکنگ آتی ہے ایک دم آپ کو کوکنگ بالکل بھی نہیں آتی مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے ڈاکٹر کو ساری زندگی پڑھنا پڑتا ہے نا جیسے نئی نئی میڈیسن جاتی ہے نیا نیا علاج آتا ہے ویسے ویسے ڈاکٹر کو جو ہے نا پڑھنا پڑتا ہے اسی طرح کوکنگ بھی یہی چیز ہے آپ کو ایک دوسرے سے جو ہے نا بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے یہ نہیں کہ بس آپ نے جو سیکھا ہے وہی پر فیکٹ ہے سمٹیم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگلے کی چیز دیکھر کہتے ہیں کہ واو یار نیکس ٹرم ہم بھی ایسا ٹرائے کریں گے تو ایک دوسرے سے سیکھنا چاہیے اور سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہے اگر آپ کو کسی کی کوکنگ اچھی لگ رہی ہے کسی کی ریسے بھی اچھی لگ رہی ہے تو آپ اس کو ضرور فالو کریں یہاں پر مصر جو ہے نا اچھی طرح گل چکے تھے اب میں اس کے اندر تھوڑا سا میں نے پانی اٹ کیا تھا اور اس کو میں اچھی طرح وائل کر لوں گی جتنا مجھے پتلا رکھنا ہے اور لسن جو ہے یہاں پہ میں چھیل رہی ہوں اور آپ نے دیکھا ہوگا لسن کو بھی میں سینٹر سے جب کٹ لگاتی ہوں اور جب میں اس کو ایسے اوپن کرتی ہوں تو بہت ہی ایزی جو ہے نا اس کا چھلکہ اتر جاتا ہے آدھا لسن جو ہے نا میں رکھ لیتی ہوں دال کے لیے ترکہ لگانے کے لیے تو یہاں پہ آئل کے اندر جو ہے نا میں نے لسن ایڈ کر دیا تھا اور اب اس کو میں کر لوں گی گولڈن براؤن کچھ لسن جو ہے میں نے اچھی طرح جو ہے پیس لیا تھا اور جو کچھ لسن ہے اس کو میں نے ایسے موٹا موٹا ہی رہنے دیا ہے جب ہم چھوٹے تھے تو لسن جب دال کے اندر ممہ ایڈ کرتی تھی اور جب ہمارے موہ میں آتا تھا تو وہ بہت گندہ لگتا تھا اس کا ٹیسٹ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا یعنی کہ سارا مزہ خراب ہو جاتا دال چاول کا لیکن ایچ کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں اور اس لئے میں نے ایک دو پیس لسن کے موٹے موٹے رکھے ہیں اور باقی کو جو ہے نا میں نے اچھی طرح پیس دیا تھا یعنی کہ میش کر دیا تھا تو اب یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ پدامی کلر آگیا گولڈن ہو گیا ہے اور اب میں اس کو لگا دوں گی درکا مصر یہاں پہ بن چکے تھے درکا میں نے لگا دیا تھا اور درکا لگتے ہی جو انہا دال مدود چان آتی ہے اور جو خوشبو آتی ہے نا بہت ہی مزے گی اور دال چاول جو ہے نا گرم گرم کھانے کا ہی مزے آتا ہے تو اب میں یہاں پہ رائس پوائل کر لوں گی اور رائس بھی میں نے بس اتنے لیے تھے کہ ہم دوروں بس ایک ٹائم کھائیں اور ختم ہو جائیں پہلے میرا ایسا ہوتا تھا کہ اگر کھانا بچ بھی جاتا تھا نا تو میں نیکس ڈے کھا لیتی تھی لیکن مجھے میرے ہسپنٹ سے یہ عادت مل گئی ہے کہ نیکس ڈے میرے سے اب وہ کھانا کھایا ہی نہیں جاتا ورنہ پہلے میں بلکل ایزی لی یوز کر لیتی تھی اب یہ نہیں کہ میں بلکل بھی نہیں کھاتی کھا لیتی ہوں لیکن اب جیسے ہم دو ہیں تو اس کے مطابق یہ میں پکاتی ہوں وہ بھی کم کھاتی ہے میں بھی کم کھاتی ہوں اور میرا یہ ہی ہوتا ہے کہ بس ایک ٹائم کھا لیا ہے بات ختم رائز یہاں پہ بن کر ریڈی ہو چکے ہیں وائل ہو گئے ہیں سمپل میں نے جسٹس کے اندر نمک ایڈ کیا تھا اور میرے سے نا کل ایک دو لوگوں نے کمینڈ باکس میں پوچھا تھا کہ آپ رائز کون سے یوز کرتی ہیں تو میں امتیاز سے رائز لیتی ہوں فائیف کے جی والا پیکٹ آتا ہے اور یہ پونم رائز ہے پونم بازپتی ہیں تو وہ فلے میں یوز کرتی ہوں اور یہ تو آنکھیں بند کر کے آپ بنا لیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتے تو دیکھیں یہاں میں ماشاءاللہ کھلے کھلے چاول بن کر ریڈی ہو گئے ہیں اور مجھے یہ چاول بنانے میں بہت مزا آتا ہے اور اس کے اوپر میں نے آئل ڈال کر اس کو میں دم لگا دوں گی اور اس کے بعد میں گرما گرم مسر چاول کھاؤں گی بہت دل کرا تھا کہ بس جلدی سے بنے اور جلدی سے کھالوں یہاں پہ جی صرف اور صرف ویڈیو کی خاطر میں نے ایک محمد تین کی تھی اور اس کے لابے میں نے شان کا جو ہے نا مکسٹ اچار رکھا تھا صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ اس دال کے ساتھ جو ہے نا یہ اچار کھایا جاتا ہے جبکہ میں اچار بلکل بھی نہیں کھاتی تھوڑا سا بھی کھا لوں تو میرا گرہ اسی ٹائم خراب ہو جاتا ہے لیکن آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اس دال کے ساتھ جو ہے نا یہ کمبینیشن ہے اچار کا سلاد کا تو سلاد میں نے نہیں بنوایا تھا کیونکہ میں نے اپنا پیاس آج ہی ختم کر دیا ہے کیونکہ بہن کے گھر جا رہی ہوں دیکھتی ہوں کتنے دن رہتی ہوں پانچے دن تو رہوں گی تو میرا یہی تھا کہ پیاس جو ہے نا دی اینڈ کر کے ہی جاؤں اس لئے میں نے آج پیاس نہیں مگوایا آج دی اینڈ ہو گیا ہے پیاس کا تو اس لئے میں نے سلاد بھی نہیں بنایا اور یہ جو ساری دیکوریشن کی ہوئی تھی نا میں نے سوچا کہ تھوڑا سا کانٹینٹ بنا لیتی ہوں کیونکہ میں نے تو کبھی کانٹینٹ بنایا یا نہیں سادی سی زندگی اپنی دکھا رہی تھی وہی کبھی ہاتھ سے کھاتے دکھا رہی ہوں کبھی کچھ پس ایسے ہی چل رہی تھی میری زندگی تو میں نے سوچا کہ میں ابھی ولوگرز کی طرح ایک کینجل آن کرتی ہوں اچار رکھتی ہوں تھوڑی سی دیکور کرتی ہوں لیکن مجھے بلکل بھی مزا نہیں آیا کافی آرٹیفیشل آرٹیفیشل لگ رہا تھا اچھا جی یہاں پہ جی میں شہری کر رہی ہوں رات کو گیارہ بجے جوہنام نے مسجد شاول کھا لیے تھے اور اب جی شہری کر رہی ہوں اور شہری میں میں کھا رہی ہوں جی یہ آئسکریم شہری میں آئسکریم کون کھاتا ہے میری باجی مجھے نا اب ہم کھاتے ہیں ہم آئی لوو فیسٹ لاسٹر مجھے فیسٹ کس نے کھلائی تھی بھائی نہیں ہنی کے گھر کھائی تھی جانے سے پہلے کھلائی تھی اور آج کھا رہی ہوں میں فیسٹ میری یہ فیورٹ آئسکریم ہے میرے آگے مہنگی سے مہنگی آئسکریم رکھ دو مجھے مازہ نہیں آتا صرف مجھے کی اچھی رکھتی ہے فیسٹ فیسٹ چلو مجھے روزہ رکھنے دو مہنگی سے مہنگی آئسکریم مجھے نہیں پسند مہنگی سے مہنگا پیزا مجھے نہیں پسند پیزا مجھے بیکری کا پسند ہے آئس کریم مجھے فیسٹ پسند ہے والس فلوں کی تو جی بس یہی ہے میرے سستے سستے شوق اکثر میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ تمہارا جو ٹیسٹ ہے بہت سستا ٹیسٹ ہے ہم لوگ پیزا کھائیں گے کسی برینڈ کا تم کہو گے بس مجھے جی کیک اینڈ بیک سے پیزا لے دو میں وہ ہی کھا لوں گی تو ذہن بھی میرے اس بات پر بہت زیادہ ہستے تھے یہاں پہ جی سہری کا ٹائم جو ہے گزر چکا تھا نماز ہم نے پڑھ لی تھی تو دعا نے مجھے کہا کہ بھجی لائیں دے پیکنگ کر لیتے ہیں پھر صبح جو ہے ٹائم نہیں ملے گا کیونکہ کل افتاری کرنے کے بعد یعنی کہ ابھی جو سیٹرڈی آئے گا افتاری کروں گی اور اس کے بعد محسین آ جائے گا مجھے پک کرنے کے لیے محسین کے ساتھ مجھے جانا تھا کچھ شاپنگ کرنے کے لیے تو وہ کروں گی کچھ مجھے اپنے لیے کچھ چیزیں لینے تھی اس کے علاوہ محسین نے اپنا کچھ لینا تھا تو اس کو میں نے کہا تھا کہ تم آ جائے نا مجھے پک کر لینا تو اس لیے سوچا کہ پہلے سے پیکنگ کر لیتے ہوں بس میں نے یہاں پہ اپنی دین چار ڈریسز رکھے ہیں اور اس پاؤچ میں میں اپنی میڈیسن رکھ رہی ہوں جس میں تھروکسین ہے اور پیرا سیٹا مول ہے پی پی کی میڈیسن ہے اور تھوڑی سی لالے پوچی کے لیے جو ہے اور یہاں پہ میں نے اپنا فیس واش بھی رکھ لیا تھا تو بس جی یہ ہے میری کل کائنات میری بیوٹی کا راست اور یہی پہ آج کا ویلوگ بھی کرتی ہوں دی اینڈ اچھا لگا تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے کہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ کے ساتھ اپنی دور میں رکھے گا یاد اللہ حافظ